موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ محمد سے متعلق افتقو چل رہی تھی آئیے صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ محمد کی زندگی کا ایک خاص پہلو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد امت پر ان کے تئی کیا حقوق آئد ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ محمد کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ انتہائی بہادر انسان تھے ان کے اہاں شجاعت و بہادری انوکھی انداز کی تھی جس کی نظیریں جس کی مثالیں ملنا مشکل ہیں صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ محمد کی زندگی میں اگر ہمیں شجاعت و بہادری دیکھنی ہو تو ہمیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد کرنا چاہئے حجرت کا موقع ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے اوہ صحابے کرام نے مکہ سے مدینہ کی جانب حجرت کی یہ بھی اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ حجرت کرنے کا کے لیے نکل گئے جب حجرت کے لیے نکلتے ہیں غور کیجئے بیوی کو یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سسرال والے چھین لیتے ہیں ان کے بچوں کو بچوں کے ددھیال والے یعنی ان کے بھائی ان کے باپ اور دیگر لوگ بچوں کو چھین لیتے ہیں اکیلے بچتے ہیں انہیں اختیار ہے یا تو بیوی بچوں کی محبت میں مکہ میں رہنا گوارہ کریں یا پھر یہ سب کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں یہ صحابی ایمان والے تھے ان کی نگاہ میں بیوی بچے دنیا اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہوں نے سب کو چھوڑ کر کے ننگے پاؤں مدینہ کی طرف چل پڑے مدینہ پہنچتے ہیں تو پاؤں میں کئی چھالے پڑ جاتے ہیں انتہائی پراغندگی کے عالم میں انتہائی گرد و گبار سے اٹی ہوئی حالت میں مکہ اسے مدینہ پہنچتے ہیں اور اپنی شجاعت و بہادری اور اپنی ہمت اور اپنی ایمانی غیرت کو ثبوت دیتے ہیں اور یہ صحابی جب انتقال کر جاتے ہیں جنگِ اہد کے موقع پر تو ان کی اسی قربانی کے سلے میں ان کی اسی محنت کے سلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی شادی کرتے ہیں اور انہیں ازواجِ متحرات میں شامل کرتے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں شجاعت و بہادری کی بیشمار مثالیں موجود ہیں عمیر بن حمام انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا کی بدر کے دن جب انہوں نے سنا جنت عرض السماوات والعرض جنت کی کشادگی آسمان و زمین کی کشادگی سے زیادہ ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ میں خجور تھے انہیں فینک دیا اور کہا اگر ہم اس میں لگیں گے تو یہ بہت دیر ہو جائے گی اور اسے فینک کر کے جنگ میں جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہم سجاعت و بہادری کی ایک انوکھی مثال پیش کرتے ہیں حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں دس سال تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر خدمت کی ہے آپ کے سفر و حضر کے خادرم رہے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام برا ہے یہ دبلے پتلے نحیف انسان تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں مسائلما کذاب جو یمامہ میں رہتا تھا اور وہ ہے مامہ جو اس و سعودی عرب کے ریاض سے قریب کا اقلاقہ ہے وہاں یہ رہتا تھا اس کے خلاف جب مسلمانوں نے جنگ کی تو اس شخص نے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کے قلعے میں محصور کر لیا مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے کوئی راستہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعہ اس قلعے کا دروازہ کھولا جائے اور ان سے جنگ لڑ کر کہ ان پر فتح حاصل کیا جائے جب بہت زیادہ لوگ پریشان ہوئے تو یہی برہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس جنگ کے جو لیڈر تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نیزوں پر مجھے اٹھا کر کے قلعے کی دیوار پر پہنچایا جائے اور میں اندر اتر کر کے قلعے کا دروازہ کھول دوں گا اور اس طرح سے فوج اندر داخل ہو کر کے سیلما قذاب اور ان کے لشکر کو خاتمہ کر دے گی تصور کیجئے کہ ایک انسان اپنے آپ کو دشمن کے موہ میں ڈال لہا ہے اکیلا انسان ہے اور یقینی حد تک یہ بات ہے کہ بچ کر نہیں آئے گا لیکن اسلام کی خاطر جنت کے حصول میں مسلمانوں کو آرام پہنچانے کے لیے یہ حمد کرتا ہے کہ میں چڑھ نہیں سکتا جا نہیں سکتا آپ حضرات مجھے نیزوں پر اٹھا کر کے اوپر ڈال دیں اور اس طرح سے جا کر کے میں قلعہ کا دروازہ کھولوں گا یہ جاتے ہیں اور مشکل سے قلعہ کا دروازہ کھولتے ہیں ان کے جسم پر نواسی ایک کم اسی زخم لگتے ہیں مکمل ایک مہینہ تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زخم پر مرہم کرا کر کے اور اس کے بعد وہ شفایاب ہوتے ہیں لیکن وہ اندر جا کر کے قلعہ کا دروازہ اتنی زخمے کھانے کے باوجود کھول دیتے ہیں اور اس طرح سے مسلمان اندر داخل ہو کر کے اور ان پر فتح حاصل کرتے ہیں ناظرینِ کرام یہ صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے شجاعت و بہادری کا ایک انوخہ واقعہ تھا آئیے صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین جن کے یہ خصوصیات تھیں جن کے یہ فضائل و مناقب تھے جن کے ایمان کو ہمارے لیے میعار قرار دیا گیا ہے آخر ان صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین پر ہمارے لیے کچھ حقوق ہیں ہم پر کچھ حقوق آئد ہوتے ہیں ان صحابے کرام کے لیے اس لیے کہ یہ دین کو ہماری جانب منتقل کرنے والے ہیں چنانچہ صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے سب سے پہلا حق ہم مسلمانوں پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم جب ان کا نام آئے تو ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہا کریں ان کے لیے دعائیہ کلمہ کہا کریں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یہ ہم زبان سے بھی کہیں لکھیں تو تحریر میں یہ لکھیں اور اس چیز کو لکھتے ہوئے ہم پورے طور پر اللہ رب العزت سے دعا کے ارادے سے کریں یہ پہلا حق ہم پر صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کے تین آئید ہوتا ہے دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر صحابے کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کینہ نہ رکھیں کسی بھی طرح کی عداوت نہ رکھیں ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی غلط فہمی اور بدگمانی کے شکار نہ ہو چاہے ان میں سے کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو اس کے تعلق سے کوئی غلطی ہم کو نظر آ رہی ہو پھر بھی ہم ان کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر کینہ کپٹ نہ رکھیں اور ہم ان کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھیں پہلی تو قرآن کریم کی وہ آیت یہ وہ جماعت ہے جو گزر گئی ان کو وہ چیزیں ملیں گی جو انہوں نے کمایا ہے اور تمہیں یعنی ہم لوگوں کو وہ چیزیں ملیں گی جو ہم نے کیا ہے ہم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کے عمال ان کے ساتھ ہیں ہمارے عمال ہمارے ساتھ ہیں ان سے ان کے عمال کے بارے پوچھا جائے گا ہم سے ہمارے عمال کے بارے پوچھا جائے گا اس لئے ہم اپنے دلوں کو ان کے تعلق سے صاف رکھیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا ہے قیامت کے دن مال اور اولاد یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر ہم صحیح سالم دل لے کر کے جائیں گے جس دل کے اندر شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے بدعات نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کینا کپٹ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم کامیاب و کامرا ہوں گے اس لئے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صحابے کرام کے تعلق سے ہمیں اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے اور سورہ حشر کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے ربنا خفر لنا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور ان کے تعلق سے مولا ہمارے دنوں کے اندر کینا کپٹ نہ رکھ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ہمارا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان سے جو اشتہادی غلطیاں ہوئی ہیں انسان ہونے کے ناتے ان سے جو غلطیاں ہمیں کتابوں میں نظر آ رہی ہیں ان کے تعلق سے ہم خاموشی اختیار کریں اس لیے کہ دشمن کی چالیں بہت خطرناک ہیں دشمن یہ نہیں چاہتا اس کا نشانہ صحابہ نہیں ہے بلکہ اس کا نشانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ جانتا تھا کہ ان سے یہ غلطیاں سرزد ہوں گی جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّد فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَمَرَنَا بِلْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ سَيَقْتِلُونَ فَزَائِلُ السَّحَابَةِ امام احمد کی کتاب ہے اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی مت دو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور وہ یہ جانتا تھا کہ بعد میں ان سے لڑائیاں ہوں گی ان سے غلطیاں ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ ان سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر رہا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دے رہا ہے لہذا اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہمیں ان غلطیوں کو اپھارنے ان غلطیوں کو ذکر کر کے ان کی شخصیت کو داکھ دار کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو صحابے کرام پر تانو تشمی کرتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں در حقیقت یہ صحابہ کو نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ نبی برے تھے جب ہی تو ان کے ساتھی برے ہیں اگر وہ اچھے ہوتے تو ساتھی اچھے نہ ہوتے افسوس ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری قوم کے سب سے بہتر لوگ کون تھے تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے سب سے بہتر لوگ کون تھے تو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے برے لوگ کون تھے تو یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داگدار کرنا ہے ہمیں اپنے قرآن پر ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے کیونکہ قرآن تو ان کی تعریف کر رہا ہے نبی پر ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے کیونکہ نبی تو ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور اگر ہم قرآن پر نبی پر صحابے کرام کے تعلق سے غلطیوں کے شکار ہو رہے ہیں تو پھر دین سے ہمارا کیا حصہ ہو رہا ہے نادین کرام ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب کسی شخص کو صحابے کرام کی ایپچینی کرتے ہوئے دیکھو تو یقین کر لو کہ وہ بددین ہے وہ زندیق ہے کیونکہ قرآن اور رسول ہمارے یہاں برحق ہیں اور ہم تک قرآن و سنت انہی صحابہ کے واسطے سے آیا ہے جب یہ ہے ہمارے گواہ یہ مجروح ہو جائیں گے یہ ہے بے وقات و بے حیثیت ہو جائیں گے تو پھر کتاب و سنت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس لیے جو لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہیں وہی لوگ برائی کے زیادہ حقدار ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سے مستثنہ ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہمیں گالی دینے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا ہے کہ تم صحابے کرام کو گالی نہ دو صحابے کرام اگر چھے سو گرام یا تین سو گرام سونا اللہ کے راستے میں خرش کریں اور تم اہد پہاڑی کے برابر سونا خرش کرو تو تمہارا یہ سونا خرش کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک معاملے میں اختلاف کی وجہ سے باہم توتو مہمہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا تھا جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہو یہ فتح مقہ کے موقع پر اسلام لاتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہو مکی دور میں ہجرت سے پہلے اسلام لاتے ہیں یہ زمانے میں فرق ہے لیکن دونوں کی قربانیاں مسلم ہیں جب ان کے بارے میں عفظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہم کس درجے میں ہوں گے جو اپنی زبانوں کو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے کھولتے ہیں ناظرین کرام صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے جو غلط چیزیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں ان کے تعلق سے ہمیں دو تین چیزیں یاد رکھنی چاہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب منگھڑک چیزیں ہیں یہ سب لوگوں نے دشمنوں نے عبداللہ بن سبا اور ان کے چیلوں نے گھڑ گھڑ کر کے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت کو داگدار کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں داگدار کر کے شریعت اسلامیہ کا جنازہ نکالنا چاہا ہے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہا ہے اس لیے انہوں نے اس طرح سے غلط غلط روایتیں پیش کر کے صحابے کرام کو مجروع کرنے کی کوشش کی ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو کچھ صحیح بھی ہیں ان میں غلط کو ملا کر کہ صحیح کو بھی غلط کر دیا ہے اس لیے یہ بھی جو بچتی ہیں وہ بھی پہلے کی طرح ہو جاتی ہیں تیسری چیز یہ جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے ان کا ایمان مسلم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی شہادت اور سرٹیفکٹ دے دی ہے لہذا جب وہ انسان ہیں جنت کی خوشخبری پائے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ان سے غلطی ہو رہی ہے تو یہ غلطی اشتہادی غلطی ہے یہ بشری تقاضے کی بنیاد پر ہے اور انسان اگر ناسمجھی میں اشتہادی غلطی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مشتہد کوشش کرنے والا غلطی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کوشش کی وجہ سے غلطی پر گناہ کے بجائے اس کو ایک ثواب ملتا ہے اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیں کہ اشتہادی غلطی نہیں ہے تو ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ان کی اسلام کے تئی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں نے ان معمولی غلطیوں کو مٹا دیا ہے انہوں نے شرک کا نہیں ارتکاب کیا کفر کا ارتکاب نہیں کیا ہے ان سے انسانی ناہیے سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے بخشنے والا وہ ہے ہم بخشنے والے نہیں ہیں ہمارے سامنے یہ مقدمہ نہیں ہے کہ مجھ کو حل کریں لہذا ہمیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تئیم نرم گوشہ رکھنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عزمہ سے جب سرفراز کیے جائیں گے تو قیامت کے دن ان صحابے کرام کو جہاں اپنے حوض قوسر سے سیراب کریں گے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں انشاءاللہ شفاعت بھی کریں گے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تئیم ایک اور حق ہم پر یہ آتا ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو تسلیم کریں ان کے مقام کو سمجھیں اپنے طور پر کسی کو افضل اور کسی کو مفضل قرار نہ دیں قرآن و احادیث کے اندر صحابے کرام اور بعد کے علماء کے اقوال کی روشنی میں ان کا جو مقام ملتا ہے ان کی جو حیثیت واضح ہوتی ہے ہم کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ اس کو تسلیم کریں اور تسلیم ہی نہ کریں ان کو یاد کریں جیسا کی میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتلایا تھا کہ بعض تابعین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی سیرت اس طرح سے یاد کراتا ہوں جس طرح سے سور فاتحہ یاد کراتا ہوں تاکہ ہمارے بچے ہمارے بچوں کی نگاہوں میں آئیڈیل ابو بکر و عمر ہوں آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے بچوں کے سامنے صحابے کرام آئیڈیل نہیں ہیں ہماری بچوں کے سامنے ازواج متحرات فاطمت الزہرہ اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ برے لوگ وہ فواہش و منکرات میں لگے لوگ وہ بدکار لوگ ان کے لئے آئیڈیل و نمونہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دینی بے رہ روی کے شکار ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان سے سچی محبت کریں ان سے سچی انداز میں دوستی کا دم بھریں اور ان سے جو بغض رکھتے ہیں ان سے اپنے دلوں میں بغض رکھیں اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفع کریں بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جب ان کی شخصیت داگدار ہو تو ہم ایسی صورت میں خاموش نہ رہیں تحریر کے ذریعہ اور تقریر کے ذریعہ صحابے کرام کے فضائل کو واضح کریں ان پہ لگے اعتراضات کو دور کریں اور ان کا دفع کریں یہ ہے محبت اور بغض رکھنے کا مطلب صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہم پر ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں اور ان کے فضائل کو مختلف انداز میں عام کرنے کی کوشش کریں خصوصاً اس زمانے میں جب کی حالت یہ ہے کہ ہر ذرائع سے صحابے کرام کی شخصیت کو داگدار کیا جاتا ہے ان کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لہذا ہمیں ان کو یاد کر کے ان کو نشر کر کے ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور انہوں نے دین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اسی کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ صحیح منحج یہی ہے قرآن سنت اور صلف صالحین کے منحج کے مطابق صلف صالحین کے طریقے کے مطابق اور صلف صالحین یہی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہم پر آخری حق یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں اور ہم کسی بھی مسلمان کے حق میں اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہے یہ صحابے کرام جنہوں نے اسلام کے تئی قربانیاں پیش کی ہیں یہ ہیں پورے دین کو ہم تک بلا کسی انداز میں کمی کیے پہنچائے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں ہم پر احسان کرنے والے ہیں ہمارے پاس دین کو علمی اور عملی انداز میں پہنچانے والے ہیں ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے کیونکہ اسی پر عمل کے نتیجے میں ہی تو ہم جنت میں جائیں گے اسی کے مطابق عمل کر کے ہی تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں لہذا جو ہمارا جس قدر بڑا محسن ہے اس کا حق ہم پر اسی طرح سے زیادہ بڑھا ہوا ہے صحابے کرام اگر ہمارے لیے سب سے بڑے محسن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر ان کا حق بھی ویسے ہی بڑا ہوتا ہے اور اس حق کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں جب جب ان کا نام آئے تو ان کے لئے رضی اللہ عنہم ورضو انہ کہیں ناظرین کرام یہ تھے چند حقوق جو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے بیان کیے گئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقوق کو پڑھیں ان حقوق کو سمجھیں اور ان حقوق کو عملی جامع پہنائیں اگر ہم ان حقوق کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے صحیح معنوں میں ان کی ادائی کریں گے تو رب کعبہ کی قسم ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے اور اگر ہم نے کوتاہی کی تو ناکامی و نامرادی مقدر ہوگی وقت ختم ہو چکا ہے اب اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی